کار میں بھاری ماترہ میں شراب بھر کر لے جانے والوں کو پولیس نے دھردہ پوچھا ہے مخبیر سے سوچنا ملی تھی جس کے آدھار پر پولیس نے کار کی تلاشی لی تو اس میں بھاری ماترہ میں شراب ملی ہے اس معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دیکھیں رپورٹ دراصل یہ پورا معاملہ سادل پر کا ہے جہاں پولیس کو مخبیر سے سوچنا ملی تھی کہ ایک کار میں بھاری ماترہ میں شراب لے جائے جا رہی تھی اس پر پولس ٹیم نے گھیرہ بندی کی اور کار کو رکھ کر اسے چیک کیا تو اس میں 65 ہزار روپے کی شراب ملی اس معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے معاملے میں تھانا پربھاری وشو دیپ سنگھ پریہار نے بتایا کہ اس معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی 65 ہزار روپے قیمت کی شراب و 4 لاکھ روپے قیمت کی کار کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے آج تھانے کی اپنی رکشک چاندی سنگھار کو دورانے گشت ہائیوے پر ایک خبر ملی کہ اندور طرف سے جو اطلاق اور روڈ جاتا ہے اس میں ایک کار میں اوے دروپ سے شراب آ رہی ہے اس سوشنا پر اپنی رکشک چاندی سنگھار اور اپنے ہمراہ جو ان کے فورس تھا ان کے ساتھ میں انہوں نے بگگڑ کے نزدیک ہائیوے پر ناکابندی کی اور ناکابندی کے دوران انہیں ایک پرپل کلر کی کار اندور سیٹ سے آتی ہو دکھائی دی جسے گہرابندی کر کے روکا گیا اور اس کار کو چیک کیا گیا اس کار میں دو ایکتی بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام کنیہ پتا مان سنگھ اور بھرت پتا رمیشن جائسوال دونوں کڑوت کلا گاؤں کے تھے اور بھرت جائسوال جو ہے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا چاندی سنگھار دوارا کار کی چیکنگ کی گئی کواہوں کے سامنے تو اس میں کار میں بیس پیٹی اوید شراب جس کا کوئی لائسنس ہوگی رہا نہیں تھا ہم کے پاس پائی گئی جس میں سے دس پیٹی مدیرہ مسالہ تھی اور پانچ پیٹی پلین مدیرہ تھی اور پانچ پیٹی لیمانٹ پریمیم بیئر کی تھی اس پرکار سے کول ایک سو پہتیس لٹر یہ شراب تھی اور بیئر جو ہے اس میں ساٹھ لٹر بیئر تھی یعنی بھی کول ملا کر تقریبا ایک سو پنچانو لٹر آر اوپی گونے اس کو بدنا اور سائٹ لے جا رہا تھے اور ابھی ان سے اور پوچھتاش کی جا رہی ہے اور انمسٹیگیشن کی جا رہی ہے شراب تہارہ چونتیس دو آپ کا ریئی ایکٹی کا انترکت جب تکر لی گئی ہے اور کیس ریشٹرٹ کیا گیا ہے تھانے پر دونوں آر اوپی گونے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کیس کا واہن بھی جب تکر لیا ہے واہن قریب چارلاک روپے قیمت کا ہے بہرحال پولیس دونوں آر اوپیوں سے پوچھتاش کر اور بھی جانکاری نکال رہی ہے پیور رپورٹ ایمپی نیوز بدناور